رانچی شہر کے آج ہم تاریخی مسجد جو تقریباً دو سو ساتھ سال پرانی قدیم مسجد ہے یہ رانچی ایک دور میں گھنی آبادی تھی یہاں پر مسلمانوں کی بائیس اگست نائنٹین سکسٹی سکس کو دیانک فساد ہوا جس میں یہ تاریخی مسجد تباہ ہو گئی اور فساد کے خوف سے سارے مسلمان یہاں سے منتقل ہو گئے شفٹ ہو گئے بھاری نقصان پہنچا یہ جب مولانا بگلا وعزاد کو نظربند کا حکم سادر ہوا انہیں نظربند کا حکم دیا گیا تو یہاں ان کو رکھا گیا تھا یہاں بیجا گیا تھا رانچی شہر سے تقریباً چھے کلیمٹر دور پر وہ نظربند تھے یہ وہ تاریخی مسجد ہے جو مولانا ابو کلام آزاد یہاں پر خطبہ دے رہتے ہیں مولانا ابو کلام آزاد اس رانچی میں چار سال تک رہے نائنٹین انیس سو سولہ سے لے کر انیس سو انیس تک ان کا قیام رہا چار سال تقریباً اور وہ یہاں انہوں نے ایک مدرسے کی تعمیر کی اس کے علاوہ اس مسجد میں تقریباً چار سال ہر جمعہ کو ان کا خطبہ ہوا کرتا تھا اور یہ وہ یہی جگہ ہے فساد کے بعد اس کا نیا ڈیزائن بنایا گیا ہے قابل ذکر بات یہ ہے کہ ہر جمعہ کو جب مولانا ابو کلام آزاد کا خطبہ ہوتا تھا تو اس میں غیر مسلم کثیر تعداد میں حاضر ہوتے تھے یہاں ایک سہن ہے جہاں پر وہ بیٹھ کر مولانا ابو کلام آزاد کا جمعہ کا خطبہ سنتے تھے اس سے اندازہ لگتا ہے کہ وہ شخصیت جن کی سوچ اور جن کا ویجن کتنا پاورفل تھا کہ ان کا خطبہ سننے کے لیے غیر مسلم پر آتے تھے یقیناً وہاں سے کچھ ایسی بات ملتی ہوگی جو ہفتے بار چارج کرنے والی ہے یہ ہم لوگوں کے لئے ایک مثال ہے یہ مسجد پھر اسر نو تعمیر کی گئی تقریباً نائنٹین سکسٹی سیون میں پھر سے اس کو تعمیر کیا گیا اب یہاں پر مسلمان کی آبادی تو نہیں ہے لیکن یہ اس مسجد سے ایک تاریخ جڑی بھی ہے ایک سنرہ دور جدوجہد کا کوششوں کا اور آپ سے میل میل کو بڑھانے کا مہم اس جگہ سے شروع ہوئی میرے ساتھ انجمن اسلامیہ کے حاجی مختیار صاحب ہیں انہیں کی مذبانی میں ہم یہاں ہیں اور انہوں نے بڑے اچھے دنگ سے ہمارے پروگرامز کیے ان بچوں کے لئے بھی جو یو پی ایسی ایسی کے تیاری کر رہے ہیں یہاں پر انجمن اسلامیہ کی جانب سے ایک اسپیٹال بھی چلتا ہے ہاؤسپیٹل کالیج ہے تو ان کے سٹاپ کے لئے بھی ہم نے کام کیا اور یہ دورہ بہت ہی ہے اب ہم ایک اور ایک مزید دیکھنے جا رہے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو ہندہ مزید جو اس سے بھی قدیم ہے تو چلیے ہم وہاں پہنچتے ہیں وہ مزید دیکھتے ہیں